اسلام علیکم ناظرین کورلس عثمان تلکس ڈراما دیکھے جانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ کورلس عثمان کے ایکٹرز کی تنہاک کتنی ہے دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر کورلس عثمان کے پانچویں سیزن کو لے کے دھوم دھوم چل رہی ہے ناظرین کے رام اس کورلس عثمان کے سیزن کے ایکٹرز کتنا پیسہ کمائی ہے اور اس وقت یہ ایک اپیسوڈ کے کتنے پیسے لے رہے ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں کورلس عثمان کے کریکٹر مکھائل کوسس ان کی ایج فورٹی سکس کے قریب ہے اور ان کی نیٹ ورث ون پوائنٹ فائف ملین امریکن ڈالر ہے مکھائل کورلس عثمان کی پر اپیسوڈ کا پانچ ہزار امریکی ڈالر اپرکسیمیٹلی لیتے ہیں مکھائل کے بعد روکتس کورلس عثمان کے اہم کریکٹر ہیں ان کی ایج ففٹی سکس ہے اور ان کی نیٹ ورث ثری پوائنٹ فائف امریکن ڈالر ہے روکتس ایک اپیسوڈ کا تین سے چار ہزار امریکن ڈالر اپرکسیمیٹلی لیتے ہیں روکتس کے بعد جیر کتائی کورلس عثمان کا اہم کریکٹر ہے اس کی ایج سرٹی سکس ہے اور ان کی نیٹ ورث ون ملین امریکن ڈالر ہے جیر کتائی کورلس عثمان کی پر اپیسوڈ کا ٹو سے فور کے دو سے چار ہزار امریکن ڈالر لیتے ہیں جیر کتائی کے بعد کورلس عثمان کا اہم کریکٹر گے ہاتو ہے اور گے ہاتو کی امر سکسٹی ون پلس ہے ان کی نیٹ ورث تین سے ففٹین ملین امریکن ڈالر ہے گے ہاتو کورلس عثمان کی سیریز کا سات سے آٹھ ہزار امریکن ڈالر اپرکسیمیٹلی پی لیتے ہیں نظرینے کے نام کورلس عثمان کا ایک انتہائی اہم کریکٹر آیا نکولا بھی ہے جو ویلل کے طور پر آیا جاتا ہے ان کی اے 39 پلس ہے اور ان کی نیٹ ورث 1.5 ملین ہے آیا نکولا کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا چار سے پانچ ہزار امریکن ڈالر چارجز لیتے ہیں کورلس عثمان کا ایک اہم اور مذہبی کردار شیخ عدبالی ہے جو کورلس عثمان کے سسر اور والا ہاتون کے والد ہیں شیخ عدبالی کا اصل نام صدہ یلدیز ہے ان کی ایج 60 پلس ہے ان کی نیٹ ورث 5 ملین امریکن ڈالر ہے اور شیخ عدبالی کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا چار ہزار امریکن ڈالر پہ لیتے ہیں کورلس عثمان میں عثمان بے کا رائٹ ہینڈ اور اس کا مضبوط سپاہی کورنور علب بھی ہے جو کہ کورلس عثمان کا ایک اہم کریکٹر ہے کورنور علب کی اے 38 پلس ہے اور ان کی نیٹ ورث 3.5 ملین ہے کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا 3000 امریکن ڈالر لیتے ہیں کورلس عثمان کی اپیسوڈ کا ترگت بے ایک بہت اہم کردار ہے ان کا اصل نام روزگار اکسے ہے اور ان کی عمر 41 پلس ہے ترگت بے کی نیٹ ورث 5 ملین ہے ترگت بے کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا 5000 امریکن ڈالر چارجز اپروکسیمیٹلی چارج کرتے ہیں کورلس عثمان کا ایک اہم فیمل کریکٹر سیل جان خاتون ہے جن کا اصل نام بیلچن ایدم ہے ان کی اے 39 پلس ہے اور ان کی نیٹ ورث 2 ملین امریکن ڈالر ہے سیل جان خاتون ایک اپیسوڈ کا 3000 امریکن ڈالر چارجز لیتی ہیں کورلس عثمان کا تیسری نمبر پر انتہائی اہم کریکٹر مالہن حتون ہے جو کہ ڈرامے میں عثمان بے کی سیکنڈ وائف کے طور پر آتی ہیں کورلس عثمان کا تیسری نمبر پر اہم کریکٹر مالہن حتون ہے جو ڈرامے میں عثمان بے کی سیکنڈ وائف کے طور پر آتی ہیں مالہن حتون کی ریل لائف میں 35 ایج ہے مالہن حتون کی نیٹ ورث 3 ملین امریکن ڈالر ہے اور مالہون حتون کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا تین ہزار امریکن ڈالر چارجز لیتی ہیں اپروکسیمیٹلی کورلس عثمان کا دوسرے نمبر پہ انتہائی اہم کریکٹر بالا حتون کا ہے جو پہلے سیزن کے ہی ان کے ساتھ ہے بالا حتون کی ایج ٹونٹی تھری پلس ہے اور ان کی نیٹ ورس ٹو ملین امریکن ڈالر ہیں بالا ہاتون بھی کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا تین ہزار امریکن ڈالر اپرکسیمیٹلی چارج کرتی ہیں کورلس عثمان کا ایک انتہائی اہم کریکٹر گندوز بے ہے ان کی ایج فورٹی ٹو پلس ہے ان کی نیٹ ورث ون ملین امریکن ڈالر ہے اور یہ سیکنڈ نمبر پہ ہائیسٹ ہیں گندوز بے کورلس عثمان کی ایک اپیسوڈ کا دس ہزار امریکن ڈالر چارج کرتے ہیں نظرین اکرام آخری اور سب سے پہلے نمبر جو کہ اس ڈرامے کا مین کریکٹر ہے عثمان بے ان کی ایج 37 ہے یہاں پہ رکھیں آپ ابھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ ان سب کریکٹر میں سے آپ کا فیورٹ کریکٹر کونسا ہے اور عثمان بے ایک اپیسوڈ کا 30 کے 30 ہزار امریکن ڈالر چارج کرتے ہیں نظرین اکرام یہ تھا ایک مختصر سات عارف اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی ویڈیو کا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے